چلوہ تال تھانا چھیت کے شیخ پور چمراہ میں اپنی پریمکا سے ملنے آئے پریمکا کے پریجنوں نے کلہاڑی سے کٹ کر ہتیا کر دی جبکہ پریمکا کے اسلحے سے چلی گولی سے پریمکا کا بھائی گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا جس کا علاج میٹکل کالج میں کرنے کے بعد لکنوں کے لیے ریفر کر دیا گیا اس سنسنی خیز گھٹنا کے خبر ملتے ہی موقع پر ایس پی روحن پر موت بوترے صحیح چلوہ تال پولیس موقع پر پہنچی اور شو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا غور طلب ہے کہ شنیوار کے دیر راز چلوہ تال تھانا چھیت کے شیخ پور چمراہ نیواسی پریم نارائڈ پال کے گھر میں گاؤں کا ہی ہریشنٹ کا لڑکا سورج پال پہنچا تھا جس کا پریم سنبند پریم پال کی اکلوتی لڑکی سے تھا رات میں گھر والوں کو جب اس کی بھنک لگی تو ان لوگوں نے اس کے کمرے کو کھولنا چاہا تو لڑکی کے پریمی نے اس کے بھائی پر اسلحہ سے گولی چلا دی جو اس کے سینے کے نیچے لگی اور گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا گولی لگنے سے پورے پریوار میں آکروش پھیل گیا اور لڑکی کی ماں نے آنن فانن میں پاس میں رکھے کلھاڑی سے سورج پال پر پرارار کر دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی میرے تک سورج پال چلوہ تال تھانے کے مجنو چوگی کا سکری اپرادی کے روپ میں سکری تھا اس سبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے پریمی کا کی ماں گرڈی دیوی اور اے ایس پی روحن پر موت بوترے نے بتایا آپ سب جل جائیں گے کوئی آئے گا نہیں جیل جائیں گے پچیس سال کچ سال کے لئے بھی نہیں آئے کیل گا ہوگا موسیقا 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 موسیقی موسیقی کتنے بارے گھٹنا ہے گھٹنا ہے چار بجے آج مورننگ میں قریب ساڑھے چار بجے سورج پال نام کا ایک لڑکا جو کی شیرپور چمرہ نام کے گاؤں میں ایک لڑکی کے گھر میں گھس گیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ویپن تھا پسٹل تھے اس کے ہاتھ میں اور اسی کے چلتے اس نے فائر بھی کر دیا تھا لڑکی کے بھائی کو گولی لگ گئی اس میں سورج پال کی موت ہوئی ہے اور لڑکی کا جو بھائی ہے گھوٹم وہ ابھی اسپطال میں اس کو گولی لگی ہے نسان بہتا پر امپرکرن کا یہ معاملہ ہے لڑکی کی ماں کو ابھی پوستاج کے لئے بلائے گیا ہے اس کی عالت کیا ہے اس کی گولی رہی ہے گولی اس کی عالت ابھی آئی سیو میں ہے وہ اور لڑکنوں میں اس کا علاج چل رہا ہے